محترم ناظرین چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم برڈز اور ابھی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس پرندے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ویسٹرن تریگو پین تو آئیے بغیر وقت زائے کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تاروف ویسٹرن تریگو پین تریگو پین میلانوسفیلس جسے ہمالیائی مغربی تریگو پین بھی کہا جاتا ہے ایک درمیانے سائز کا چمکدار پلمیٹ فیزنٹ ہے اسے ویسٹرن ہانڈ تریگو پین یا جوجو اورانہ بھی کہا جاتا ہے یہ پرندوں کی ایک قسم ہے جو مغربی ہمالیہ کے لیے مقامی ہے ویسٹرن تریگو پین کو نایاب پرندوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے وادی کشمیر میں اسے ڈانگیر چمبا میں فلگر اور وادی کلوں میں جوجو اورانہ یعنی پرندوں کا بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہندوستان کی ریاست ہمالچل پردیش کے ریاستی پرندے کا درجہ رکھتا ہے جسمانی خدوخال ویسٹرن تریگو پین ایک درمیانے سائز کا فیزنٹ ہے نر کی لمبائی 55 سے 60 سنٹی میٹر یعنی 22 سے 24 انچ تک ہوتی ہے جبکہ مادہ کی لمبائی 48 سے 50 سنٹی میٹر یعنی 19 سے 20 انچ تک ہوتی ہے نر کا وزن 1.8 سے 2.2 کلو گرام یعنی 4 سے 4.9 پاؤنڈز اور مادہ کا وزن 1.25 سے 1.4 کلو گرام یعنی 2.8 سے 3.1 پاؤنڈز تک ہوتا ہے مغربی تریگو پین آسانی سے اپنے رنگین پلمیج سے پہچانا جاتا ہے نر کا سر اور گردن نیلے سورمائی رنگ کے ہوتے ہیں جس میں ایک چھوٹی سی سیاہ کرسٹ اور سر کے اوپر نمائی نارنجی سرخ سینگ ہوتے ہیں اوپر کے حصے گہرے بورے ہوتے ہیں اور سفید دھبوں اور لکیروں کے ساتھ بھاری نشان زدہ ہوتے ہیں پروں پر چمکدار سفید دھبے ہوتے ہیں جسم کے نیچے کے حصے زیادہ تر گہرے بورے اور کالے ہوتے ہیں اور چھاتی گہری میرون ہوتی ہے دم لمبی گول اور سیاہ سلاخوں کے ساتھ سفید ہوتی ہے مادہ چھوٹی اور کمرنگین ہوتی ہے مادہ کا بورے رنگ کا پلمیج ہوتا ہے اور اس میں سفید دھبے ہوتے ہیں تقسیم اور رہائش مغربی تریگوپین ہمالیہ کے شمال مشرقی علاقوں سے لے کر شمال میں پاکستان کے شمال اور مغرب میں ہندوستان میں ہمانچل پردیش اور اتراکھنڈ کی ریاستوں کے ساتھ ساکھ نیبال اور جنوب مغربی تبت کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے یہ پاکستان میں وادیہ کورستان اور کاغان اور ہندوستان کے کشتوار چمبہ اور کلو ازلہ کے ساکھ ساتھ ہندوستان میں دریائے سطلوج کے مشرق میں واقع علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ عام طور پر دو ہزار چار سو اور تین ہزار چھ سو میٹر یعنی سات ہزار نو سو اور گیارہ ہزار آٹھ سو فٹ کے درمیان مچائی والے گھنے چوڑے پتوں والے اور مخروطی جنگلات میں آباد ہے خوراک مغربی ترے گوپین زیادہ تر اکیلے اپنے جنگل کے ٹھکانوں کی گھنی نمو میں چھوک کر اپنا وقت گزارتے ہیں ان کی خوراک بنیادی طور پر پودوں کے مادتے پر مشتمل ہوتی ہے بشمول پتے، پھل، کلیاں اور پہنیاں لیکن وہ خاص طور پر افضائش کے موسم میں کیڑے مکوڑوں کی بھی تھوڑی مقدار کھاتے ہیں افضائش نسل، مغربی ترے گوپین کی افضائش کا موسم عام طور پر اپریل میں شروع ہوتا ہے اور جون تک جاری رہتا ہے نرماداؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وسی صوبت کی نمائش میں مشغول ہوتے ہیں اور متاثر کون رقص کی حرکات کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی نارنجی سرخ گردن کو پھولاتے ہیں اور مختلف آوازیں نکالتے ہیں مغربی ترے گوپین اپنے گنسلے زمین پر گھنے پودوں اور درختوں کی جنوں سے بناتے ہیں مادہ عام طور پر دو سے چار انڈے دیتی ہے جو صرف مادہ کے ذریعہ تقریباً 28 سے 30 دنوں تک انکیوبیٹ ہوتے ہیں انڈوں سے نکلنے کے بعد چوزے ایک دن کے اندر اندر گنسلہ چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تحفظ کی حیثیت مغربی ترے گوپین کو آئیو سی این کی خطرے سے دو چار انوا کی سرخ فیرسک میں خطرنات کے طور پر درج کیا گیا ہے جنگلات کی کٹائی انسانی تجاوزات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی وجہ سے رہائش گاہوں کا نقصان ان کی آبادی کے لیے خطرات کا باعث ہے جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت بھی ان کی آبادی کے زوال کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے تحفظ کی کوششیں ان کی رہائش گاہوں کی حفاظت بیداری بڑھانے اور اس خوبصورت نو کی حفاظت کے لیے غیر قانونی شکار کے خلاف اقتامات کو نافذ کرنے پر مرکوز نہیں محترم ناظرین جنگلی اور رابی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے